بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ایلیمنٹ کی وجہ سے ایسے کمپاؤنڈ بنتے ہیں جس سے مزید لیونگ آرگنیزم بنتے ہیں یعنی یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو ایسے کمپاؤنڈ بنائے گا وہ کمپاؤنڈ ملکے پھر لیونگ آرگنیزم بنائے گے اس کو ہم بائیو ایلیمنٹ کہتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سیس کیا اگر ہم ایکسپلینیشن کے اندر جائیں ہم نے شروع شروع کے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کریکٹرسٹک آف لیونگ آرگنیزم کے اندر وہاں ہم نے ایک کریکٹرسٹک پڑی تھی کہ جتنے بھی لیونگ آرگنیزم ہیں دیکھ کیری آؤٹ اینڈ کنٹرول کیمیکل ریاکشن تو اسی بات کو یہاں تھوڑا ایکسپلینیشن کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ ہنڈرز آف کیمیکل ریاکشن آر انوالڈ ان مینٹیننگ دا لائف آف ایون سیمپلیسٹ آرگنیزم جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا آرگنیزم جو ایک چھوٹا سا بیکٹیریہ ہے ایون ایک چھوٹا سا وائرس ہے اس کی زندگی کو بھی مینٹین رکھنے کے لیے ہزاروں کیمیکل ریاکشن کا ہونا ضروری ہے ہنڈرز آف کیمیکل ریاکشن آر انوالڈ ان مینٹیننگ دا لائف آف ایون سیمپلیسٹ آرگنیزم لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑی حیرت کی بات ہوگی it is something of surprise to find that کہ ٹوٹل ہمارے پاس جو اس وقت تک discover element ہے وہ 92 ہے ٹوٹل ابھی تک جو discover element ہے وہ 92 ہے لیکن ان 92 میں سے صرف 16 element ایسے ہیں جو ان compounds کو بناتے ہیں جن compound نے ملکے living organism بنانا ہے تو ان 16 element کو ہم bio element کہتے ہیں تو اس کا مطلب کہ it is something of surprise to find کہ of the 92 naturally occurring elements کے بیانوے جو ہمارے پاس naturally occurring elements ہیں ان میں سے 16 element ایسے ہیں جو ایسے compounds کو بنائیں گے جن سے living organism بنی ہے تو these 16 elements اچھے ہم bracket میں آپ کو کچھ line نظر آ رہی ہوگی few other occurring in particular organism ان 16 کے علاوہ بھی کچھ living organism کے اندر کچھ element پائے جاتے ہیں جیسے فار ایسے فلورائیڈ ہے یہ انسان کے دانتوں میں پائے جاتے ہیں سلیکا ہے یہ کچھ LG کی cell wall میں پائے جاتے ہیں لیکن وہ F element ہے جو سارے organism میں نہیں پائے جاتے ہیں لیکن یہ جو 16 element ہے یہ سارے organism میں پائے جاتے ہیں تو these 16 elements and few other occurring in particular پھر آگے لکھا ہے کہ جو اس کے علاوہ چند ایک ہیں وہ مخصوص organism میں پائے جاتے ہیں اور card as ان کو bio element کہا جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سے اس کے explanation ہے کہ ہمارے پاس ایک simplest organism کی life کو maintain کرنے کے لیے ہزاروں chemical reaction ہوتے ہیں اور یہ ہمارے لیے حیران کن بات ہے کہ 92 elements ہیں ان میں سے 16 elements ایسے ہیں جو ایتھے compound بناتے ہیں جن سے living organism بنے ہوتے ہیں تو یہ جو 16 ہے اور اس کے علاوہ چند اور ہیں ان کو bio elements کہا جاتا ہے these are called as bio elements آگے bio elements کی تین types ہیں سب سے پہلی type ہے major bio elements نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایسے element ہے جن کی بہت زیادہ ضرورت organism میں پڑتی ہے only few ان 16 میں سے بھی صرف چند ہیں اور required by the living organism جن کی living organism کو ضرورت پڑتی ہے in relatively high concentration زیادہ مقدار میں اچھا relatively کا مطلب ہے کہ باقیوں کی نسبت ان کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے only few elements are required by the living organism in relatively high concentration these are called major or primary bio elements ان کو major یا پھر primary bio elements کہتے ہیں یہ سفار example اگر ہم انسان کی باڈی لیں تو انسان کی باڈی میں جو 6 elements ہیں یہ 99% of total body mass بناتے ہیں in human body only 6 account for 99% of total body mass تو 6 یہ ہے oxygen 65% ہے سب سے زیادہ oxygen ہے human body کے اندر carbon 18% ہے hydrogen 10% ہے nitrogen 3% ہے calcium 2% ہے اور phosphorus 1% ہے تو یہاں آپ کو ایک چھوٹا سا anemonex ہے جس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں can choke choke کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا تو can choke calcium, nitrogen, carbon, hydrogen, oxygen اور phosphorus اچھو اس کے بعد ہمارے پاس ہے minor bio elements جو small quantity کے اندر پائے جاتے ہیں یعنی آپ دیکھیں نا 99% جو 1% ہے یہ minor bio elements بناتے ہیں these usually form 1% of the organism ان کے آگے یہاں example mention کی گئی ہے potassium ہے 0.35% sulfur ہے 0.25% kaloride ہے اور sodium ہے 0.15% magnesium ہے 0.05% اور جو iron ہے وہ 0.04% تھوڑی سی یہاں 0.04% سب کے ساتھ percentage اچھے ان minor کو secondary bio elements بھی کہا جاتے ہیں جیسے major کو primary bio elements کہا جاتے ہیں اسی طرح جو minor رہن کو secondary bio elements اچھے trace bio elements تو چھے یہ ہیں اور چھے یہ ہیں تو ٹوٹل سولہ ہے ان میں سے چار جو ہیں وہ trace bio elements these are present in very very minute یہ بہت ہی کم مقدار very very minute کا مطلب ہے تو بہت تھوڑی quantity کے اندر یہ پائے جاتے ہیں لیکن however essential for the normal functioning لیکن body کی normal functioning کے لئے یہ بہت ضروری ہیں جیسے example میں zinc ہے iodine ہے meganese ہے اور copper ہے تو یہاں چھوٹی سی example iodine کی اٹھا لیں اگر خدا نہ خاصتہ human body میں iodine کی کمی ہو جاتی ہے تو swelling of neck swelling of throat ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کو ہم guider کی disease کہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ iodine حالکہ trace element ہے لیکن اس کی کمی کی وجہ سے ہماری body کی جو normal functioning ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو these are present in very very minute quantity یہ بہت ہی minute quantity یعنی تھوڑی quantity کے اندر available ہیں لیکن یہ normal functioning کے لئے ضروری ہیں تو اس کا جو neymonics ہے یاد رکھنے zinc جیسے zinc لکھا ہوئے اس کو ہم یاد رکھیں zinc zinc iodine meganese اور copper اچھا اس کے بعد آخر میں جو دو سب سے important باتیں ہیں ان بائیو elements کے کچھ facts ہیں پہلا fact یہ ہے کہ یہ جو 16 element ہے یہ سارے organism میں پائے جاتے ہیں چاہے وہ even simple bacteria ہے کیوں اچھا جب یہ their properties differ from those present in non living things اس کا مطلب یہ ہے جیسے for example carbon living organism میں بھی ہے carbon non living organism oxygen living organism میں بھی ہے oxygen non living میں بھی ہے لیکن یہ bio elements یہ سارے کے non living میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن جب یہ living organism میں ہوتے تو ان کی property non living organism سے تھوڑی سی different ہوتی ہے جیسے for example ہمیں یہ پتا ہے کہ دودھ میں کیا ملاتے تو دودھ نہیں بنتا ہمیں یہ پتا ہے کہ شاید کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں لیکن آپ ان ساری چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں کسی machine کے اندر تو شاید نہیں بنتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ living bodies کے اندر کوئی ایسا process ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں کافی ساری نیچرل چیزیں بن رہی ہیں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ ان elements کی living system میں جو properties ہیں وہ non living system سے اور پھر اسی وجہ سے make them appropriate یہ قابل بنتے ہیں کہ basis of life کہ یہ life کو وجود دے سکے اس کی سمپل سی مثال ہے اگر وہی ساری چیزیں جو مشین میں جیسے دودھ کا جتنے بھی component ہے جو ہمارے پاس دودھ ملتا ہے اگر اس سے پیئیں تو صحت ہی صحت ہے لیکن جب ہم مشین میں وہ ہی mixture پیتے ہیں تو ہمیں وہ صحت نہیں ملتی تو ایک نظام ہے کہ living organism کے اندر جو یہ bio elements ہیں ان کے پات ایسی property آتی ہے جس سے life possible ہوتی ہے pieces of life بنتے ہیں تو یہ 16 elements are present in all living organism number one اور یہی bio element جب non living میں موجود ہوتے ہیں تو ان کے living organism میں پائے جانے والے bio elements سے properties تھوڑ اسی different ہوتی ہیں اور اس difference کی وجہ سے ہی اس قابل بنتے ہیں کہ life کو وجود دے سکے تو یہ ہمارے پاس bio elements کا topic ہے اس میں سے بہت زبردست قسم کی mcqs بنتے ہیں یہ percentage usually پوچھی جاتی ہے اس کے بعد short question بن سکتے ہیں difference between major bio elements and trace bio elements کے short question boards کے paper میں آیا بھی ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس bio elements